اسلام علیکم جی کیسے آپ سب ہوپس ہو کہ سب ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے اس تم مسکراتے ہوں گے جاں ہوں گے خوشیہ بکھیر رہے ہوں گے you are watching my youtube چینل ڈاکٹر آن لائن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہائپر تھائیرائیڈزم ہم نے دیکھا تھا کہ تھائیرائیڈ کیا ہے اس کے بعد اس کی جو قسمیں ہیں ہائپر تھائیرائیڈزم وہ کیا ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ویڈیو پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم نے بات کرنا ہے ہائپر تھائیرائیڈزم کیا ہے سو سب سے پہلے میں آپ کو پچھلی ویڈیو کی تھوڑی بہت ڈیٹیل دے دیتا ہوں تھائیرائیڈ جو ہے بیسکلی ایک گلینڈ ہوتا ہے جو کہ ہماری سانس کی نالی میں ونڈ پائپ میں ٹریک کیا کے جو نیچے والا ایسا ہوتا ہے یہاں پہ موجود ہوتا ہے بیسکلی ہماری بوڈی کے اندر جب آئیوڈین کی کمی یا پھر آئیوڈین کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کے ویسے ہمیں تھائیرائیڈ ہو جاتا ہے اس کی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے فور ایکزمپل جو ہے تھائیرائیڈ گلینڈ کے اندر کسی قسم کا انفیکشن ہونا بیڈ لائف سٹائل بھی ہو سکتا ہے تو تھائیرائیڈ کی جو ہے آگے دو قسمیں ایک ہے ٹی تھری اور ایک ہے ٹی فور ٹی تھری کو کہتے ہیں ٹرائی آئیڈو تھائیرائکسن اس کی فل فارم ہوتی ہے اسی طرح جو ٹی فور ہوتا ہے اس کو تھائیرائکسن کہتے ہیں تو ہوتا ایسے ہے کہ ہر انسان جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سر کے اندر ایک گلینڈ ہوتا ہے اسے پچوٹری گلینڈ کہتے ہیں پچوٹری گلینڈ بسکلی ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جسے ٹی ایس اچ کہتے ہیں یعنی تھائرائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون یہ جا کے ٹی تری اور ٹی فور کو ان کا بولتا ہے کہ آپ اپنا کام کرو جب ٹی تری یا ٹی فور کسی وجہ سے اپنا کام بڑھا دیتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں ہائپر تھائرائیڈزم اور اگر ٹی تری اور ٹی فور اپنا جو ہے کام گھٹا دیتے ہیں آئیوڈین کی جو کمی ہوتی ہے وہ اس کو ہم کہیں گے ہائپر تھائرائیڈزم سو ہائپر تھائرائیڈزم جو ہے ہمارا ٹاپک ہے ٹی تری اور ٹی فور لیول کا اوپر چلا جانا ٹی ایس اچ لیول کا نیچے چلا جانا اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو ہائپور ہائپر تھائرائیڈزم جو ہے وہ ہو گیا ہے اب ہائپر تھائرائیڈزم جب ہوتا ہے تو اس کی علامات کیا ہے سب سے پہلی علامات ہے آپ کا جو باڈی ویٹ ہے جو آپ کا وزن ہے آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں وہ جو ہے وہ گھٹنا شروع ہو گیا ہے کم آنا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھیں گے آپ کی جو بھوک ہے وہ تو ٹھیک ہے ہویا پھر وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن آپ کا جو ویٹ ہے آپ پتلے ہو رہے ہیں دبلے ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو باڈی ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ سویلنگ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی آنکھیں وہ باہر کی طرف ابری ہوئی آپ کو نظر آ سکتی ہیں آپ کا جو سانس ہے وہ آپ کو پھولے گا اور آپ کی جو ہرٹ بیٹ ہے وہ آپ کی تیز ہو جائ گی بال آپ کے اڑنا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ پسینہ آئیں گے تھنڈے پسینے آئیں گے اور جو آپ کا آپ کو جو باڈی ہے اس کو آپ کو سردی لگے گی اسی طرح جو ہے آپ فی میلز کے اندر ہارمونل ایم بیلیس دے سکتے ہیں پی سی او ایس پی سی او ڈی دیکھ سکتے ہیں اور فی میلز میں آپ دیکھیں گے کہ کنسیو کرنے میں ان کو پرابلم ہو ہوگی اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ کنسیو کر گئے تو بعد میں مسکریج کا بھی چانس ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو ان کے پیریٹز آنا ہے پیریٹز آتے ہیں وہ رک جاتے ہیں سو کہیں نہ کہیں وہ جو پیریٹ آتے ہیں وہ رک جائیں گے سو یہ کنڈیشن جو ہے ہائپر تھائرائیڈزم کراتی ہے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی سلک میڈیکیشن یا ایک میڈیسن نہیں لینی ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کے آپ نے تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کروانا ہے تھائرائیڈ کے ٹیسٹ کے بعد ہی آپ نے وہ آپ کو میڈیسن دیکمنٹ کرے گا کہ کتنی پوٹنسی میں آپ کو جو ہے وہ میڈیسن لینی چاہیے سو اگر آپ میں سے کسی کو یہ علامات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو آپ کو اپنا لازمی جا کے تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کروانا چاہیے جس میں آپ کو بیسکری جب ہماری باڈی کے اندر جو آئیوڈین ہوتی جاتی اس کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کو ہائیپر ہو جاتا ہے وہ ہمارا جو تھائرائیڈ ہے وہ تھائرائیڈ اس کو ہائپر تھائرائیڈ کہتے ہیں جو سمپل زبان میں اگر آپ کو سمجھاؤں سو آپ اپنے جا کے ٹیسٹ کروا کے میڈیسن لے سکتے اس میں میڈیسن دی جاتی ہے اور آپ کو میڈیسن جو ہے وہ بعض دفعہ ہائی آئی لو پریٹنسی سے ہائی پریٹنسی کی طرف جائے جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہا وہ چھوڑ جاتی ہے سو یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے فری میلز کو بہت زیادہ یہ پرابلم رہتا ہے چونکہ ان کی جو لائف سٹائل ہے گھر کا کام باہر کا کام وہ اپنے آپ کو منٹین نہیں رکھ سکتی اپنے آپ کو ٹائم نہیں سو ان کو زیادہ پرابلم رہتی ہے ہارمونل ایم بیلنس کی اور تھائر آئیڈ کی سو اگر آپ میں کسی کو بھی یہ علامات ہیں تو آپ اپنا جا کے ٹیسٹ کروا کے میڈیسن لے سکتے ہیں اس میں میڈیسن یہ ہوتا ہے کہ لائف لانگ لینے پڑتی ہے اور بعض دفعہ اور بعض دفعہ کم بھی ہو جاتی ہے جب آپ کے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جو ہارمونے وہ آپ آہ باہر سے لے رہے ہیں سپلیمنٹ کی صورت میں لے رہے ہیں تو آپ کی جو باڈی ہے وہ ہارمون بنانا بند کر دیتی ہے جس کےatus سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سپلیمنٹ لینے پڑتے ہیں لیکن یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہے کہ آپ کی جب باڈی بنانا شروع کر دیتی ہے تو آپ جب پراپر چیک اپ کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں تو اس میں پھر جب آپ کی باڈی خود با خود بھو آئیوڈین بنانا شروع کر دیتی ہے پرابلم نہیں ہوتی تو آپ کے سپلیمنٹ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم کر دی جاتا ہے سو اگر آپ کو ایسی کوئی پرابلم ہے تو آپ جا کے اپنا ٹیسٹ کروا کے ڈاکٹر سے مل کے آپ اپنا جو ہے وہ میڈیسن لے سکتے ہیں بٹ سلک میڈیکیشن نہیں کرنی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے انفرمیٹیو لگے بہت سالہ زبان میں میں نے آپ کو سمجھایا کہ ہائپر تھائرڈزم کیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں بلکے بٹن کا دبائیں اور لائک کریں تینکیو